بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی آڈیو سن لی آپ نے جو کہ یہ ندہ قادیانی مرضی لجنہ کی آڈیو لی کوئی ہے قادیانی مرضی مربی نصیر شاہ کے ساتھ تو آگے مزید افاف کیا کہتی ہیں سیمات کی یہ جو اتنی کوئی نئی پہلی یہ نہیں ہے یہ واقعہ نانیدہ کا واقعہ پہلا ہے اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں بلکہ ایک تو ابھی پچھلے دنوں اتنا خوفناک واقعہ میرے علم میں آیا تھا کہ جو میں ابھی اس پہ لکھنے کا سوچ رہی ہوں کہانی اس کی اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں کتنے دن مجھے نین نہیں آئی وہ سننے کے بعد اس عورت کی تکلیف سن کے کہ وہ کیسے گزری ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی لکھ کے کہ اس طرح کی کہانیاں بھی شمار میرے علم میں آ رہی ہیں اور یہ ندہ کا باہر آنا ندہ کا اس آہاتے سے آنا جو آہاتہ خاص ہو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے کیوں کیونکہ عام عورت کو میں یہی بات پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ عام عورت کی عزت ان کی نظر میں دو ٹکے کی نہیں ہے دو کوڑی کی نہیں ہے ہمیں یہ کسی بھی لبے زلیل کر سکتے ہیں ہمیں یہ کسی بھی لبے بد کردار کہہ کے سائیڈ پہ کنارے لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ندہ ان کے حلق میں ہڈی بنی ہے کیوں کیونکہ یہ آہاتہ خاص میں ہیں آہاتہ خاص میں اور وہ بتا رہی ہیں یہ چیزیں جو ان کو برداشت کرنا مشکل ہوا ہے جو حقائق ہیں یہ حقائق ہم پہلے سے جانتے ہیں یہ کوئی نئے حقائق نہیں ہے ندہ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ کوئی ایک بھی چیز نہیں نہیں ہے ہم پہلے سے جانتے ہیں اور پہلے سے میں تو برسوں سے ان چیزوں پر بولتی آ رہی ہوں یہ معاملات ہیں یہ ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے ہمارے گھر ٹوٹ گئے انہی چیزوں میں ندہ کا معاملہ جو ہے جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ عام عورتیں اس پر گزر چکی ہیں لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ آئی ہے تو اس سے ان عورتوں کے اوپر ہوئے ظلم کا جو حقیقت ہے وہ نہیں ختم ہو جاتی نہ ہی جو اس کے اوپر جرم جو ہوئے ہیں ظلم ہوئے ہیں بچپن میں اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح آپ فائزہ کا معاملہ لے لیں ندہ کی ماں کا اٹھارہ انیس سال کی عمر میں ایک ایسے مرد کے ساتھ اس کو بیاد دیا گیا جو مرد بدنام زمانہ تھا آپ کبھی سوچے ذرا اس عورت کے اوپر کیا بیٹی ہوگی اس لڑکی پر اس کی جوانی جو ہے کس کے نام کی جو پہلے سے عیاش تھا خلافت کی ٹوپیاں گوٹیاں پہنا رہا ہے وہ آج بھی خلافت کمیٹی کے ساتھ بیٹھا خلیفہ کا رائٹ ہینڈ بیٹھا ہے لیکن زلیل کون ہو رہی ہے وہ جس نے قربانیاں دیئے وہ جس نے خلافت کے تخت کے نیچے اپنا خون بہا کے حقوق کا جو اس کے اوپر پورا خلافت کا تخت کھڑا ہے وہ زلیل ہو رہی ہے مطلب عورت جو ہے اپنے حقوق کی قربانی دے عورت زلیل ہو عورت اپنے عزت لٹوائے عورت ان کے عہدے داران کے ساتھ بھی زلیل ہو لیکن جہاں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اپنے سے ظلم کے خلاف بولنے وہ آگے سے مزید اس کو زلیل سسٹم کرتا ہے اس کو ننگا کرتا ہے اس کو مزید اس کی جو ہے لیگ کرتا ہے اس کی کردار کشی کرتا ہے مزید اس کو زلیل کرتا ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے لیکن جو آپ کے اندر بیٹے ہیں داڑیاں رکھ کے ٹوپیاں پہن کے آپ کے اندر پورا کا پورا سسٹم یہ ہے کہ آپ نے داڑی رکھ لو ٹوپی رکھ لو آپ مقدس کے مقدس ہو آپ کو عوضے بھی ہیں آپ کے تقریروں کا موقع بھی مل جاتے ہیں بھاشن بھی دے سکتے ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ کردار کا مطلب کیا ہے ٹوپی اور داڑی رکھ کے جبکہ آپ کا اندر کا کردار جتنا مرضی گھناؤنا ہو اس سے کوئی بات مت کرے جبکہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو غلازت کے دھیر نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہے بات یہ کرنے والی ہے اسلام علیکم میں یہ تفسرہ سن رہی ہوں اور میں نے بھی ندہ کی آوڈیو سنی ہے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ندہ کا یہاں پر کہیں پر بھی کوئی قصور نہیں ہے اور اگر اس کی آوڈیو کلپس بھی سنا جائے تو آپ فیل کریں گے کہ وہ ندہ جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے بار بار اس بات کو وہ کنٹینیو نہیں کر رہی وہ ڈینائے کر رہی ہے اور وہ اس کے پاس بھی نہیں بیٹھی ہوئی اور وہ ہر حال میں وہ ایک دور ڈسٹنس پہ بات کر رہی ہے اور جو ٹریک کر رہے ہیں وہ ایک آدمی ہے آدمی کون ہے وہ ان کے عہدے دار ہے یا ایکس عہدے دار ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ خلافت احمدیہ سے ہی ریلیٹڈ بندہ ہے وہ کوئی باہر سے نہیں آیا ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان کا گند انہی کے اندر لٹایا گیا ان کا گند جو تھا وہ انہی کے کیا نصیر شاک جو ہے وہ خلافت احمدیہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیا اس کا پاسٹ جونسہ ہے وہ اتنا دھولا دھولایا صاف سترا فرشتوں جیسا تھا جو وہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں وہ بہت ساری اپنی پاسٹ کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے لگا رہا ہے وہ تو اب اس پہ بھی تو بات کریں کہ صرف ندا ہی کیوں آدمی جو آپ لوگوں نے عہدے دار رکھے ہوئے ہیں وہ خود اپنے موں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہے اپنے پاسٹ میں اور پاسٹ میں تو وہ اگر آج ایکس احمدی ہے لیکن پاسٹ میں تو وہ احمدی تھا جی اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں مطلب یہ جب چندہ کھاتے ہیں تو یہ چندہ اتنا زیادہ پیسہ لوگوں سے لیتے ہیں اور خود کوئی کام نہیں کرتے اور یہ ان کے لئے حرام ہے تو جو کوئی جیسا کھاتا ہے پیتا ہے وہ ہی اس کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ ہی ان کی اولادوں کے اوپر اثر کرتا ہے آپ اپنے بچوں کو جو کھلاوگے آپ کے بچے ویسے ہی بنیں گے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیدہ کے نانا جان جو کہ مرزا طاہر احمد صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے بچے اگر حلال کھائیں گے تو حلال کام کریں گے اگر حرام کھائیں گے تو حرام کام کریں گے مطلب یہ ہے کہ میں اس میں نیدہ کو بالکل کسوروار نہیں ٹھہر آ رہے وہ اس کے بعد میں بعد میں کروں گی یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے چندوں سے ہمارے چندے استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں نہ یہ خود کام کرتے ہیں نہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے نہ ان کو کمانا پڑتا ہے نہ ان کو روزکار کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو کسی بھی چیز کی فکر ہوتی ہے ان کو بنے بنایا سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ مطلب کہ حرام کھاتے ہیں میری نظر عام انسان میں یا آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو یہ قابل برداشت ہے اور یہ یہ کسی حد تک نارمل ہے کیونکہ ہم عام لوگ ہیں ہم اپنی غلطیوں میں سمجھنا جانتے ہیں آگے ان سے سیکھنا جانتے ہیں آگے پڑھنا جانتے ہیں لیکن یہ جو اس پیمانے پہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عالی عہدے پہ ہوتے ہیں اور ایک ایسی لیول پہ ہوتے ہیں جنہوں نے رو مارڈل کے طور پہ کھڑے ہو کے سٹیج پہ دوسروں کو بھاشن دینے ہوتے ہیں آپ جب ان کے کردار ایسے دیکھتے ہیں تو آپ کا اندازہ کریں کہ آپ پہ کیا گزرتی ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے میں آپ سب کو بتاتی ہوں اس طرح کی آڈیوز ان کو جو ہیں نیگیٹیو مت لیجئے کسی بھی آڈیوز کو نہ نیدہ کی نہ اس آڈیو کو کسی بھی آڈیوز کو نیگیٹیو مت لیجئے اس کو ہمیشہ پوزیٹیو لیجئے یہ عام انسان کے لیے پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے تو ان لوگوں طبقہ خواست کے لیے نیگیٹیو ہے تو ان لوگوں کے لیے جو خاص لوگ ہیں جو عودے داران ہیں جو انچے اوپر بیٹھے ہیں سسٹم میں لیکن یہ آڈیوز میرے آپ کے اور ہر عام انسان کے لیے یہ بہت پوزیٹیو ہیں آنکھیں کھولنے کے لیے دکھانے کے لیے آپ کو اندر کا ایکس رے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کہ دیکھئے آنکھیں کھولیے آپ کے خاندان آپ لوگ ان کی وجہ سے چھوڑتے ہیں آپ اپنے رشتے ان کی وجہ سے توڑتے ہیں آپ اپنے قریبی رشتے اپنے رحمی رشتے ان کے تقدس میں چھوڑتے ہیں یہ ہے ان کی اوقات دیکھئے آنکھیں کھولیے اپنے رشتے صدھاریے خود کو سمجھئے انسانیت پہ آئیے انسانوں کو پہچانیے اور منافقت سے نکلیے یہ منافقت ہے یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی یہ منافقت اتنی گھناؤنی ہے کہ عام لیول سے کہیں اوپر کی منافقت ہے یہ جو انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے جو انسانی حقوق کا قتل عام کر رہی ہے یہ وہ منافقت ہے دوسری ابھی تو صرف ایک کیس سامنے آیا ہے یہ ایک کیس جو ہے نا یہ ایک کیس نہیں ہے دیکھیں یہ آپ اس ایک کیس کو لے لیں ایک کیس کے اندر کتنے لوگ ملوث ہیں اس میں اور ہر ایک کو دیکھیں اس کے اردگرد دیکھیں کتنے زیادہ آپ کو ملیں گے جو کہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں اور ان کا کام ہی صرف یہ ہے اور اگر یہ ایک کیس سامنے آ گیا ہے قدرت کی طرف سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی کیس تھا وہ بھرا پڑا ہے جیسے کہ ندہ کہتی ہے کنجر خانہ کھلاو ہے کسر خلافت میں تو وہ کنجر خانہ ہی کھلاو ہے اور یہ جو ان کا کسر خلافت ہے اس کے اندر ربوہ میں رہنے والے عام لوگ جو ہیں عام عورتیں جو ہیں ان کی نکرانیاں بن کے ان کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو خواہش کرتی ہیں کہ ہم ان کے گھروں میں جائے اور ان کی ملازمت کریں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی کہ ہم ان کے گھر میں جا کے اور ان کے کام کریں میں نے خود اپنی اپنے کانوں سے اس عورت کی آواز ایک عورت کی آواز سنی میں اپنی بہن کے ساتھ بزار جا رہی تھی تو میں نے سنا کہ ایک عورت جو کہ اسے جاننے والی تھی وہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور کہہ رہی میں فلاں بی بی کے پاس سے آ رہی ہوں وہ جوب کرتی تھی اس کے پاس یعنی کہ وہ اس کی ملازمہ تھی تو وہ اتنے شوق سے بتا رہی تھی میرے ذہن میں فوراں آ رہا تھا یہ کہ ہے تو یہ ملازمہ ہی نا تو کتنا یہ کر رہی ہے وہ بی 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 تو یہ انہوں نے ہائی چیک کیے ہوئے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ذہن جو ہیں اور یہ جو ایک ہم نے ندا کی آوڈیو اگر ہم نے سن لی اور ہم نے لڑکی صرف یہ کہ معاشرے میں لڑکی کا کیا مقام ہے اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے ہم نے ندا کو ہائی لائٹ کر دیا اور نصیر شاہ کو ہم نے چھپا دیا فرض کریں اس کو ہم چھپا دیتے ہیں تو اب یہ محمود شاہ کا کردار نظر آیا ہمیں اور پھر اور آدمیوں کا ہم جہاں جہاں پر کردار دیکھتے ہیں تو بات ہماری یہ ہے کہ خلافت احمدیہ میں جو اگر لڑکیاں پڑی لکھی نہیں ہیں اور وہ کردار کی غلط ہیں تو کیا آدمی جو ان سے ہیں وہ پڑے لکھی ہیں اور وہ عہدے داران ہیں تو کیا ان کو یہ جائز دیتا ہے کہ چھپ چھپ کر اس طرح کی حرکتیں کرنی اور عورتوں کو ورغلانا جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ان کو شیع دینی کہ آؤ ہمارے پاس تو ان کا کردار کیسا ہے آپ یہاں پر بھی تو بات کریں کیا آپ کی جماعت نے یا آپ کے نظام نے وہ رولز ریگولیشنز فالو کیے ہیں کہ آدمیوں کو اس چیز سے کیسے پریونٹ کیا جائے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ پھر آگے میں نے اس کا جب نام دیا کہ گگنی سسٹم پھر جب رائج ہو گیا اور میرے گگنی سسٹم سے آپ لوگ بہت زیادہ خار کھاتے ہیں یہ سارے لوگ جن کو میں بتاتی ہوں تو یہی اسی طرح کی عورتیں جب بڑی ہو کر گگنی بن جاتی ہیں تو پھر آپ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے کہ وجیہ نے اس کو گگنی کا نام کیوں دیا اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں سے دور رہے اور میں تو ان لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکی اللہ کا شکر ہے لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ ان کے گھروں میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں روہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان سے ان کی کہانیاں پوچھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کتنے ظلم کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کس کس طریقے سے یوز کرتے ہیں میں یہاں پہ نیدہ کی بات بلکل نہیں کر رہی جی دوستو یہ آخری آڈیو میں نے سنائی ہے آپ کو 35 سیکنڈ والی محترمہ زاہدہ نصار صاحبہ کی اگلی آڈیو زاہدہ نصار صاحبہ کی شروع اور یہ ایک منٹ چودہ سیکنڈ کی اس کو ہم اگلی اپنی ویڈیو کے اندر لیں گے ابھی تک کے لیے اتنے کافی پہلی تین ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختمین ووت فورم کے اوپر موجود ہیں حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم اور یہ ابھی حصہ چہارم ہم تیار کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بروقت پہنچیں دعا گو رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ